اسلام علیکم ڈیر فرنس ڈیر فرنس ڈیر فرنس جیسے آپ جانتے ہو پچھلی ویڈیو میں ٹھیک ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہم نے سیکھا ٹھیک ہے انفرگیٹیبل مومنس آف مای لائف ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے سارے نشانات اس سارے ہوئے کپلریز ہیں جو پچھلے ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا ٹھیک ہے اس طرح یہ پارٹ بھی ہم نے پڑھایا ٹھیک ہے سبق میں ابھی اس لیسن میں ہم آگے بڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے I hope کہ ابھی آپ جو اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے آتھ میں ایک پین اور ایک نوٹ بک بھی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم جتنے بھی ورڈ یہ آپ پر ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا میننگ جو میں اردو یا آپ کہہ سکتے ہیں اندی میں بتانے والا ہوں آپ ان سب کو نوٹ کرو گے صحیح ہے اور یہ بیسٹ ویئے یقین کرے یہ بیسٹ ویئے انگلیش سیکھنے کا ٹھیک ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں آگے لکھا ہے کہ the very next day ٹھیک ہے بالکل اگلے ہی دن I requested میں نے التجا کی میں نے التجا کی my father میرے والد کو to assign دے دے assign مطلب کام دینا یا بانٹنا ٹھیک ہے یہاں پہ میں کہوں گا بانٹنا ٹھیک ہے بانٹیں different responsibilities مختلف ذمہ داریاں ٹھیک ہے different mean مختلف responsibilities ذمہ داریاں among us ہمارے درمیان ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رو یہ کچھ لفظیں آپ کو ان کو نوٹ کرنا ہوگا requested ہے التجا کرنا assign دینا یا کام دینا different یعنی کے مختلف responsibilities یعنی کے ذمہ داریاں among us ہمارے درمیان I hope آپ ان سب کو نوٹ کر رہے ہوں ٹھیک ہے پھر آگے لکھا ہے my elder میرا بڑا brothers by ٹھیک ہے took charge ذمہ داری لی took charge ذمہ داری لی of bringing fertilizer fertilizer یعنی کے card لانے کا bring mean لانا fertilizer card ٹھیک ہے from the market یعنی کے بازار سے and our planting پودا لگانا new plants یعنی کے نئے پودے ٹھیک ہے یعنی کے میرے جو بڑے بھائی تھے یعنی مجھ سے جتنے بھی بڑے بھائی تھے انہوں نے بازار سے card لانے کی ذمہ داری لے لی اور نئے پودے لگانے کی ذمہ داری لے لی ٹھیک ہے plant جو ہے جو word plant ہے ایک verb بھی ہیں اور یہ ایک ناحن بھی ہیں ٹھیک ہے ہم کیسے جانیں گے کہ یہ verb ہے جب آپ for example plant as a yam پہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو توڑا بہت اپنے tenses پڑھا ہے تو آپ جانوں گے کہ یہاں پہ as a verb استعمال ہوئے ہیں اگر آپ for example ایک ور ڈائرک بنا کسی sentence کا لکھا ہوئے تو آپ کیسے جانوں گے یہ verb ہے simply جب آپ اس کی meaning کرو گے اگر وہاں پہ for example دیکھو گی plant لکھا اور اس کے آگے لکھا کہ پودا لگانا جب اس کے آخر میں نہ آئے گا تو سمجھ لینا وہاں پہ ور میں ہے اگر ڈائرک لکھا ہوئے پودا تو وہاں پہ سمجھ لینا وہ کیا ہے ایک ناؤنے ٹھیک ہے یہ simple basic معلومات تھا ٹھیک ہے اسی طرح آگے لکھا ہوئے ہیں اسی طرح آگے لکھا ہوئے ہیں my sister میری بین opted شنا یا انتخاب کیا to water پانی دینا plants پودوں کو in the afternoon دوپیر کے ٹیم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں water water basically ایک ناؤن ہے لیکن یہاں پہ as a verb استعمال ہوئے ہیں سہیے water کا میں نے پانی بھی ہے اور پانی دینا بھی ہے ٹھیک ہے afternoon means دوپیر کے ٹیم یعنی کہ یہ میری sister کی ذمہ داری تھی اس نے یہ چنا کہ وہ دوپیر کے ٹیم پودوں کو پانی دے گا and or i had the responsibility میرے پاس میری ذمہ داری تا of taking care خیال رکھنا of nets یعنی کہ گونسلوں کا یعنی کہ میری جو ذمہ داری تھی responsibility تھی وہ گونسلوں کا خیال رکھنا ہے taking response taking care یعنی کہ خیال رکھنا take care یعنی خیال رکھنا nest me گونسلہ where جہاں پر i saw میں نے دیکھا many about سے creepy crawlies یعنی کہ کیڑے مکورے یا رنگنے والے جانور creepy crawlies کہتے ہیں رنگنے والے جانوروں کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں where where جو ہے ایک سار interrogative sentence کے بلکل پہلے آتا ہے جس کا میں نے یہ کہاں لیکن یہاں پہ اس کا میں نہیں کہاں اس کے معنی یہ جہاں ٹھیک ہے یہاں پہ as a relative pronoun کے تھوڑ پہ استعمال ہوئے ہیں relative pronoun کا استعمال کیا ہوتا ہے میں سب سے simple definition مختلف ویڈیوز میں بتاتا ہوں یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ introduce کرتا ہے ایک relative class کو ٹھیک ہے یہ رہا relative class ہے ٹھیک ہے relative class کیا ہوتا ہے یہ معلومات دیتا ہے man class کے بارے میں ٹھیک ہے where i saw many creepy crawlies جہاں پہ میں نے بہت سے دنگنے ہوئے جانوار دیکھیں ساں جو ہے c کی second ٹھیک ہے آگے لکھاؤ کہ we started ہم نے شروع کیا کس چیز کو working کام کرنا with full energy پوری طاقت کے ساتھ and or got everything back اور ارچیز واپس لے آیا ٹھیک ہے got everything ارچیز واپس لے آیا true the way اسی طرح سے is it used to be جو جو اے وا کرتے تھے یعنی کہ وہ آلت ہم نے واپس لے آیا جو بلکل یہ ہوا کرتے تھے within a month time ایک مہینے کی وقت کے دوران ٹھیک ہے months time یہ possessive form یعنی کہ اس کا مراد کیا ہے کھا کے کی ٹھیک ہے i hope کہ یہاں تک آپ کے سمجھ بھی ہا گیا ہوگا اور یہ جتنے بھی difficult word یہ آپ سب note note کریں ٹھیک ہے اگر خام خام آپ کو بہت سے ان میں سے آتا ہے تو آپ بالکل note نہ کریں اور یہ دوسرا فائدہ اس کے ہوگا کہ جو آپ کو پہلے سے یاد ہے وہ آپ کا repetition ہوگا ٹھیک ہے جو یاد نہیں آپ اس کو note کرو گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے صحیح ہے لکھاؤ کہ then پھر we visited ہم گہیں سوات ویلے یعنی کہ وادی سوات میں ویلے کہتے ہیں وادی کو visited میں گہیں یا سہر کرنے کے لئے جانا ٹھیک ہے we were excited ہم کیا تھے پرجوش تھے ٹھیک ہے ہم جوش میں تھے about the visit یعنی کہ سہر کے بارے میں ٹھیک ہے visit کہتے ہیں سہر about me there we decided جہاں ہم پر ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے decided فیصلہ کیا we مطلب ہم نے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ رو we کے بعد ڈائریکٹ ڈسائیڈ ہیں what کیوں سیکنڈ فارم ہے اس کا مورد کیا ہے یہ past indefinite کا sentence ہے جہاں ہم نے فیصلہ کیا to write zip lines کہ ہم کیا کریں گے zip lines کو سوار ہوں گے zip lines basically یہ جھولے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ایک کرسی کی طرح بندے کھبل سے بندے ہوتے ہیں ایک سے دوسری ٹھیک ہے اس کو zip lines کہتے ہیں کوئی i don't think so there's any meaning of it in urdu ڈاللی ٹھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں jعولے ٹھیک ہے We dared branded ام نے امد کی forms ام نے We dared Eighthever ام نے ایک دوسری کے ساتھ عمد کی to try zip lines symbols tryoit کرنے کی ٹھیک ہے to move from one el from one to another ی Qiseo پاہر تک ٹھیک ہے پھر آگے اسی طرح لکھا ہے it was an exciting ایک پرجوش والا یا ایک جوشیلا and memorable اور یادگار experience یعنی کہ تجربہ تھا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو experience تھا وہ یہ یادگار experience تھا ٹھیک ہے dear friends یقین کر رہے ہی آپ کو یہاں سے بہت سے ویکبلریز مل چکے ہیں یہ بہت سے ویکبلریز ہیں اور اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم for example ہم انگلیش سکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں جوش میں ایک بہت بڑے ڈکشنری اٹھا لیتے ہیں چلی ہم اس کو یاد کریں گے اور اس کو پورا یاد کرنے کے بعد ہم انگلیش سیکھ سیں گے نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا آپ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے الفاظ سے اٹھاؤ گے اور basic کتاب پہلے اٹھاؤ گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے کتابوں کے جانب جاؤ گے ہیں پھر newspaper آئے گا ٹھیک ہے تو اس چینل پر آپ کو بہت سے book reading newspaper reading صحیح اس رکے آپ کو بہت سے vocabulary ملے گا اور best جو thing ہے وہ ہے آپ translation سیکھو گے جب آپ translation سیکھ رہے ہوں تو اس سے آپ کو بہت سے فائدہ ملے گا ٹھیک ہے چلی ملتے ہیں next video میں I hope کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا Thank you so much